محمد عدریس صاحب دیہات کے آدمی تھے انہوں نے حضور کو دیکھا کہ آپ کا گریبان کھلا ہوا تھا اپنے بٹن لگائے ہوئے نہیں تھے پھر انہوں نے ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے کہ میں نے محمد کو اس طرح دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ان کا جذبہ ہے ان کی نیکی ہے اتباع کا جذبہ ہے یا ایک سفر میں کسی کو دیکھا کسی نے دیکھا کہ حضور ایک درخت کے نیچے سے ہو کر گذرے اب وہ جب بھی جاتے تھے چاہے اس کی کوئی مقصد نہیں لیکن یہ بھی ایک انتباع کا جذبہ ہے تو اس میں یہ ہے کہ نماز کی بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور کچھ اس میں رد و بدل کرتے رہے کبھی اپنے ہاتھ بلکل کھنے چھوڑ کر بھی نماز پڑھئے کبھی آپ نے ہاتھ نیچے باندھے ہیں کبھی اوپر باندھے ہیں اسی طریقے سے رفعہ جین کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے وہ کی ہے جیسے کہ اہلِ حدیث اندرات کرتے ہیں اور جیسے کہ یہ شیعہ کرتے ہیں وہ اس سے بھی جاتا کرتے ہیں رفعہ جین اہلِ حدیث سے آگے ہیں وہ بہت آگے ہیں رفعہ جین کے اندر اور ایک رائے یہ ہے کہ حضور نے آخری زمانے میں آ کر سارے رفعہ جین چھوڑ دیئے تھے سوائے یہی جو تکبیرِ تحریمہ کے بات ہے اب یہ بحث ہو جائے گی علمی کس روایت کا کیا مقام ہے کس کی کیا حیثیت ہے بخاری شریف میں جو روایت ہے وہ یہی ہے رفعہ جین کی جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن یہ کہ بخاری شریف واحد کتاب تو نہیں ہے حضور نے اس کی مصنف عبدالرزاق ایک کتاب ہے اور اسی طریقے سے اور جو اس میں یہ کہ امام مالک کے پیروکار حالانکہ امام مالک مدینہ کے دار الحجرہ کے امام ہیں وہ رفعہ جین نہیں کرتے ہیں امام شافی کے کرتے ہیں امام مالک کے نہیں کرتے ہیں امام علیفہ کے نہیں کرتے ہیں تو ان چیزوں میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اصل جو موجزہ ہے حضور کا اور اسلام کا وہ یہ ہے کہ چودہ سو برس گزر گئے لیکن نماز کے زمن میں اتنا اختلاف نہیں ہے کہ تمام مسلمان باجمات نماز نہ پڑ سکے دیکھیں رفعہ دین کرنے میں جماعت ٹوٹی نہیں آپ نے کیا یا نہیں کیا جماعت کی فارمیشن برقرار گئی فرض کیجئے کوئی شخص یہ سمجھتا کہ پہلے سجدہ ہے پھر رکوع ہے تو اب یہ دو آدمی ساتھ نماز نہیں پڑ سکتے جن میں سے ایک کے نزدیک پہلے رکوع ہے پھر سجدہ ہے دوسرا یہ سمجھتا کہ نہیں پہلے سجدہ پھر رکوع ہے نہیں ہو سکتا ان کی جماعت اب جمع نہیں ہو سکتی یا کسی کا یہ خیال ہوگا جیسے ہر رکعت میں رکوع ہے کہ سجدہ بھی ہے کہ وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے اب ظاہر بات ہے دوسرا شخص جس کے نزدیک دو سجدے وہ ایک اور سجدہ کرے گا فارمیشن ٹوٹ گئی اب وہ ساتھ نماز نہیں پڑ سکتے چوتہ سو برس میت گئے مشرق بائید سے مغرب بائید پوری دنیا آج تو کوئی کونہ ہے نہیں جہاں مسلمان نہ ہو لیکن جو سورڈ مسلمان جو ہیں وہ تو آپ سمجھئے کہ انڈونیشیا سے لے کر موریتانیاں تک تو مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی فارمیشن ٹوٹتی ہوں کوئی ایسا مسئلت نہیں ہے جس میں یہ خیال ہو کہ مغرب کی رکعت میں دو ہیں جیسے فجر کی ہے نہیں کوئی تین رکعتیں ہیں کوئی ایسا مسئلت نہیں جس میں یہ معلوم ہو کہ فجر کی رکعتیں تین ہیں دو نہیں ہیں کوئی نہیں اثر کی دو ہیں یا چار چھے ہیں کوئی نہیں وہی رکعتیں وہی رکعت کی ترتیب پہلے کھڑے ہونا ہے پھر رکوع ہے پھر کھڑے ہونا پھر سجدے میں جانا ہے پھر بیٹھنا ہے پھر سجدہ پھر کھڑے ہو فارمیشن نہیں ٹوٹتی شیعہ ہو سنی ہو اور اس میں ہنفی ہو مالکی ہو شافری ہو ہنبلی ہو زیدی ہو ظاہریہ ہو کوئی بھی ہو کسے باشد تمام مسلمان مل کر جماعت سے نماز ادا کریں گے اور ان کی جماعت ٹوٹتی نہیں ہے یہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے یہ کیوں ہے سلو کما رہے تو مونی و سلی کہ حضور کی کو جس طرح دیکھا صحابہ نے نماز پڑھتے ہوئے ویسے نماز پڑھ رہے صحابہ نے ویسے نماز پڑھی پھر آپ کے بعد تابعین نے اسی طریقے سے نماز پڑھی پھر اس کے بعد تابعین نے پڑھی نصر بعد نصر منتقل ہو رہا ہے تاکہ تھوڑا تھوڑا اختلاف اگر ہے تو اس کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے